خدا ون یسو مسیح میں آپ سب جو یوٹیوب چینل بیپٹسٹ ٹی وی کو دیکھتے ہیں آپ سب کی سلامتی ہو میرے جیزو اس وقت سے ہم ایک نئے سلسلے کا آگاز کر رہے ہیں ایک سوال اور بہت سے جواب اور یہ جوابات ہمیں عام ایماندار دیں گے وہ ایماندار جو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیوں ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس ویڈیو کے آخر میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح اس میں حصہ لے سکتے ہیں ہمارا اس وقت کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج بہت سے مسیحی چرچ سے دور کیوں ہیں وہ چرچ کیوں آنا نہیں چاہتے اس کی وجہ کیا ہے تو ہمارے بہت سے جو بہن بھائی ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا تو ابھی چل کر ہم ان کے جواب کو سنیں گے بندہ جڑے نا جسمانی طور تے جو سوستے لالوں ہندہ ہے تے ایک ہندہ ہے بندہ جڑے نا وہ دماغ کی طور تے سوستے ٹھیک ہے اے دو چیزاں رہا جاندیں گے نا اس تبا تیسری آئیندہ بیچے ابلیس ہے ٹھیک ہے نا ابلیس چیزاں تین دو نا فیدہ چوکتا پھر کبھی یہ دماغ تو ہمیں سوستے آگا تے شریع رلوں ہمیں سوستے تے ہووے نا تے اندہ فیدہ چکے جاوے وہ پھر روک کر رہا ہدا کوئی نا کوئی پجوات کار دے بیچ مسئلہ مسائل پہ یاندیں ان دی بھائی ہے تو جڑے نا ساڑھی اپ کلیس یا جڑی چرچ نہیں جاندیں چلو کس کام دے بیچ مسروف ہے یا کسے کام کار چھے تو ایک کا الگ گل ہے نا واقعی جیڑا نا اے دو چیزاں میری سمجھ چند گیا نا اچھا کوئی سن کیا اس کا جواب یہ ہے کہ دو اپشن ہے اس میں کہ یہاں تو ان کو خوراک اچھی نہیں مل رہی مثل کہ کلام اچھا نہیں مل رہا سیکنڈ بات جو ایماندار ہیں آرڈی وہ تو چرچ جائیں گے جو سیکنڈ بات ہے یہ ہے کہ وہ نا سو ریسٹر پہ چرچ جائیں گے ادروائز میں نہیں جائیں گے اور ان لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں کے اور منت کی جائے کہ ان کا دل بھی جو ہے نا وہ خدا ان کے طرف مائل ہو آج کل کے جو لوگ ہیں اور آج کل کے حالات ہیں دنیا آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے آرام کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے پیسہ کمانے کی دن میں مگن ہے اور دنیاوی کاموں میں مگن ہے اور دنیاوی کاموں میں اس طرح وہ مگن ہو گئی ہے کہ وہ خدا کو اور خدا کے دلچہ گھر کو بھول گئے ہیں اور اپنے کاموں میں مگن ہیں چرچ میں کلیسیا آنا کیوں پسند نہیں کرتی لوگ چرچ میں آنا کیوں پسند نہیں کرتی اس کی پہلی وجہ کہ آج چرچ میں سیاستدان ازاراتے ہیں آج چرچ میں چرچ کے پورپٹ پہ سیاستدان دکھائی دیتے ہیں دوسری وجہ کہ جو لوگ پاری سبان کو بھول چرچیز ایسے ہیں جن میں پاری سبان کے من پسند لوگ جو ہیں وہ نظراتے ہیں ان کی وجہ سے لوگ چرچ آنا پسند نہیں کرتے فیورٹیزم کے بیسے چرچ آنا پسند نہیں کرتے اور تیسری بات اگر میں کروے الفاظ میں کہوں تو جو لوگ لڑکیوں کی وجہ سے چرچ میں آتے ہیں جو لڑکے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے چرچ میں آتے ہیں ان کی وجہ سے والدین کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر لڑکے ہوتے ہیں وہاں پر اکرام کی بجائے عورتوں پر دھیان کیا جاتا ہے اس لئے ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی عورتوں کو مرد کہتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں اور عورتوں کو خدا کے گھر میں جانے نہیں دیں گی یہ خدا کے گھر سے دوری کی تین بڑی بلیادی وجہات ہیں خدا اندہ آپ کو برکت دیں شکریہ ابھی آپ نے سنا کہ کس طرح عام اماندار اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ہماری تمام ان بیٹیوں اور بھائیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس پر سب سے پہلے بھائی وکار ان کا یہ کہنا تھا کہ جسمانی طور پر قبلیس انہیں اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے سستی قاہل پر زندگیوں میں آتا ہے اس وجہ سے وہ خدا ان کے گھر میں نہیں آ پاتے بھائی جوزف جو عراق سے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ چرچ میں جاتے ہیں ایک بار دو بار ایک مہینہ دو مہینہ زیادہ وقت تو انہیں وہاں پر خدا کا کلام نہیں ملتا یعنی روح کی خوراک نہیں ملتی اس لیے وہ دوبارہ چرچ میں جانا پسند نہیں کرتے بین رفت ملتان سے تھی انہوں نے بھی اس بات کے بارے میں کہا کہ اتوار کے دل زیادہ تر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آج ہے چونکہ سکول سے بھی چھوٹی ہے کام سے بھی چھوٹی ہے تو چھوٹی کا دن وہ مناتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ چرچ جانے سے جو ہیں وہ دور ہیں آخر میں ایک بھائی شارون علیہاس ہیں انہوں نے بڑی باتیں ایسی کین جو چھپنے والی ہیں جو واقعی حلانے والی باتیں ہیں اور وہ یہ کہ چرچ کے پلپٹ سے اس وقت سیاست ہو رہی ہے فیورٹیزم چرچ میں پائی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے جو صرف عبادت کے لیے جاتے ہیں سیاست نہیں چاہتے فیورٹیزم ان کو پسند نہیں ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہو چرچ میں تو وہ چرچ سے دور چلے جاتے ہیں ایک اور بھی بڑی اہم بات کہ وہ کلیسیای خاندان جن کے بچے جوان ہیں خاص طور پر بیٹیاں جب چرچ میں ایسا محول ہوتا ہے جس میں نوجوان لڑکے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی وہ چرچ میں نہیں جاتے کہ اب ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں لیکن میں ان سب باتوں کے آ کر میں کنکلوجن اس کا جو دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک ہمارا جسم کمزور ہے سستی یا کمزوری ہمارے جسم میں آ جاتی ہے لیکن ہم نے خداون سے دعا کرنی ہے اگر ہم اس کے پاس جائیں گے اگر ہم اس کی عبادت اور پرسیش کریں گے تو وہ ہماری زندگی میں سے اس بات کو بھی ختم کرے گا وہ چرچ وہ کلیسیا جہاں پر سیلف میڈ سٹوریز سنائی جاتی ہیں ایسے خادمین کو بھی چاہیے کہ وہ بلکل صرف اور صرف خداون کے کلام پر فوکس کریں تاکہ ایسے لوگ جو چرچ نہیں جانا چاہتے وہ بھی چرچ میں آ سکیں اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو اتوار کے دن کو یہ سوچ کر گزارتے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے خود بھی سوئیں بچوں کو بھی سنائیں میرے عزیزوں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور چرچ کا پلپٹ صرف اور صرف خدا کا کلام سنانے کیلئے ہے یہاں سے صرف خدا کا کلام لوگ تک پہنچنا چاہیے وہ والدہ ہیں جن کے نوجوان بیٹے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ جب ہم خداون کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسے کاموں کو کرنے سے باز رہنا ہے میں آپ سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں اور شکریہ دار کرتا ہوں آپ سب جنہوں نے کومنٹ کیے اور انہوں نے اپنے میسیجز بیجے وائس میسیجز جنہوں نے بیجے میں آپ سب کا شکریہ دار کرتا ہوں اور آگے بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اگر آپ بھی کوئی سوال بیجنا چاہتے ہیں تو آپ واتس ایپ نمبر نوڈ کر لیں نیچے سکرین پر بھی آپ یہ نمبر دیکھیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پلاس نائن ٹو ٹریپل ٹری سیون ڈبل 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 اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ضرور بتائیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں خود آمد آپ سب کے ساتھ ہو